نمسکر نیوز ایڈ فائیو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مرتنجے کمار جہاں سب سے پہلے بات بار سے مچے ہاہا کار بیہار میں دنوں دن بار سے حالات بگڑتے جا رہے ہیں بیہار کی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر رہے ہیں بیہار میں اب تک بار سے قریب سو سے آدھیک لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں پٹنا میں بھی بار سے حالات خراب ہوئے ہیں یوپی میں بھی بار سے حالات خراب ہیں ورانسی کے آس پاس کے گاؤں بار کی چپیٹ میں ہیں سیکڑوں بگھا خسل برباد ہو چکی ہیں ورانسی میں گنگا کا پانی بڑھنے سے کئی گھاٹوں پر شبک کے او جلانے میں دکت آ رہی ہے دیش کے پانچ راج بار سے بیہار ہیں سب سے زیادہ خراب حالات اتر پردیش اور بیہار میں ہیں سی ایم نتیش کمار نے آج پردار منطرید نریندر موڈی سے اس مدے پر ملاقات کی ہے نتیش اور پی ایم موڈی کے ملاقات میں بیہار میں بار سے نپٹنے کے لیے کیے گئے انتظاموں پر بات ہوئی پی ایم نے ہر ممکن مدد کا بھروسہ دیا بیہار میں سب سے زیادہ خراب حال پٹنا، ویشالی، بھوچپور، بے گسرائے اور مونگیر سمیت کئی علاقوں کا ہے رہت بچاؤ کام کے لیے NDRF اور SDRF کی ٹیموں کو تینات کیا گیا ہے باڑھ کی وجہ سے لاکھوں زندگی کے بے بس ہے پٹنا بھی پانی پانی ہو گیا ہے پٹنا میں گنگا کے گسے کی وجہ سے ندی کے کنارے رہ رہے ہیں لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں انسان ہی نہیں جانور بھی پریشان ہیں بیہار کے 15 زلوں میں باڑھ کے بعد حالات بہت خراب ہیں بیہار میں باڑھ کی وجہ سے اب تک 100 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے بیہار میں گنگا، سون اور پنپن زمیت کئی ندیاں اووان پر ہیں NDRF کی ٹیم کے ساتھ موٹر بوٹ پر VIP مومنٹ پر روک لگا دی گئی ہے اور صرف بیہار ہی نہیں، اتر پردیش میں بھی باڑھ نے زبردست تباہی مچائی ہے باڑھ سے بیہار لوگ کھانے پینے کی کمی سے جوج رہے ہیں اتر پردیش کے الہباد وارانسی چترکوٹ باندہ سمیت کئی زلوں میں باڑھ نے زبردست تباہی مچائی ہے گنگا اور یمنا خطرے کے نشان سے اوپر نکل چکی ہیں وارانسی میں دو سینٹی میٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے پانی بڑھ رہا ہے حالات یہ ہیں کہ کئی علاقوں میں کھانے پینے جیسی بنیادی سوویدھاؤں کی قلت ہو گئی ہے وارانسی میں گنگا کنارے کے کئی گھاٹوں کی سیڑھیاں بھی ڈوب گئی ہیں ساڑھے تین لاکھ لوگ اس سمیے پرہاویت ہیں باڑھ سے اور گنگا ورونہ اور تمام جو گنگا کی سہائک ندیہ ہیں چاہے وہ یمنا ہو چاہے وہ گومتی ہو اس سمیے اوفان پر ہیں اور اس کی وجہ سے قریب قریب ساڑھے چھے لاکھ لوگ پرونچل میں اور ساڑھے تین لاکھ لوگ وارانسی اور آس پاس کے علاقے میں چترکوٹ کے کنکوٹا میں یمنا ندی میں چودہ لوگوں سے بھری ایک ناؤ پلٹ گئی تیرہ لوگوں کو بچا لیا گیا لیکن ایک مہیلہ کی جان چلی گئی باڑھ کی وجہ سے بھی علاج کے لیے لوگوں کو کافی مشکت کرنی پڑ رہی ہے باندہ میں ایک گربتی مہیلہ کو ناؤ سے اسپتال لے جائے جا رہا تھا اسی دوران ناؤ میں ہی مہیلہ نے ایک بچی کو جنم دے دیا یوپی کے باڑھ پرمہویت علاقوں میں رہات اور بچاؤ کام کے لیے انڈی آر ایف کی کئی ٹیموں کو تینات کیا گیا ہے پانچ ٹیمیں اڈیسا سے اتر پردیش کے لیے آ چکی ہیں اور وہ بلیہ، گازیپور اور الہاباد میں ان کو ڈپلائی کیا جا رہا ہے اتر پردیش کے چوبیس زلے باڑھ سے بوری طرح سے پرمہویت ہیں باڑھ کی وجہ سے پورے یوپی میں اب تک چالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے یوپی میں گنگا یمنا شاردہ اور گھاگرہ کا جلستر خطرے کے نشان سے اوپر نکل گیا ہے بیہار میں باڑھ سے لوگ بے بس ہیں کھانے پینے جیسی بنیادی صفداؤں کی قلت ہو رہی ہے لیکن ایسے موقع پر بھی آر جڈی ایدیش لالو یادو نے جلے پر نمک چھڑکنے جیسا کام کیا ہے لالو یادو پٹنا کے پاس دیارہ میں باڑھ کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے تھے باڑھ پیڑیتوں کو رہت کا انتظار تھا لیکن ملا لالو یادو کا مزاک لالو نے کہا کہ آپ سب بھاگشالی ہیں کہ آپ کے گھر اور چولے تک گنگا پہنچ گئی ہے لالو کے اس بیان کا سی ایم نتیش کمار اور جی ڈی یونیتا کیسی تیاغی نے بچاگ کیا کہا لالو نے مزاک نہیں اڑایا یہ ان کا انداز ہے پٹنا کے گرامین علاقوں میں باڑھ کا سب سے زیادہ اثر ہے دیگھا گھاٹ گاندھی گھاٹ ہاتھی دہ میں گنگا ندی افان پر ہے پورے بیہار میں اس وقت 33 لاکھ سے زیادہ لوگ پر بھاویت ہیں قریب 2000 گھر پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں 5000 گھروں کو نقصان ہوا ہے دیش میں زیادہ سے زیادہ نوکریاں پیدا کرنے اور نوکری ڈھونڈنے والوں کو صحیح پلیٹ فارم دینے کے لیے سرکار نے بڑی تیاری کی ہے اس بارے میں شرم منترالے نے کئی بڑے جاب پورٹلز اور جاب پروائیڈرز کے ساتھ کرا کیا ہے منترالے نے نیشنل کیریئر سرویس پروگرام کے تحت شاہین ڈاٹ کام، انڈیڈ، فریشرز ورڈ، فرسٹ جوب، میرا جوب ڈاٹ ان، اربن کلیپ اور جیسی کئی کمپنیاں کے ساتھ قرار کیا ہے یہ جاب پروائیڈرز سرکار کے جاب پولٹرز پر ریجسٹر جاب سیکرز کے لیے جاب پروائیڈ کرائیں گے اس کے علاوہ منترالے نے ٹریننگ کے لیے ایسوسییشن آف اسکل ٹریننگ پروائیڈرز کے ساتھ بھی قرار کیا ہے تو یہ بڑی خبر یہاں پر سرکار نوکری دھوننے والوں کے لیے ایک بڑی پہل کرنے جا رہی ہے اور اس پر زیادہ جانکاری کے لیے زی میڈیا سمبرداتا پرکاش پریدرسی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پرکاش ایک بڑی پہل ہے شرم منترالے کی بڑا قدم ہے نوکری دینے والوں کے لیے اس پر اور کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے بعد جی بلکل سرکار کے لیے سب سے جو بڑی چناؤتی ہے وہ یہ ہے زیادہ سے زیادہ جوب کریٹ کرنا اور ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کرنا جہاں پہ لوگوں کو آسانی سے جوب مل سکے سرکار نے جو دوسرا پہلو ہے اس کو کافی تیجی سے بڑھانے کی کوشش کی ہے ایک ایسا نیٹوک کریٹ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ جہاں پہ جو جوب سیکرس ہیں وہ اس کا فائدہ لے سکے اس کے لیے جو جتے تمام بڑے جوب پورٹلز ہیں اس کے ساتھ tie up کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے بڑے نیٹوک کا فائدہ لوگوں کو ملے اور الگ الگ کٹیگری میں جیسے جس کی qualifications ہے جیسے جس کی ضرورت ہے وہ وہاں پہ apply کر سکتا ہے اور اس نیٹوک کا فائدہ اس کو ملے گا سرکار نے جو dedicated portal launch کیا اس portal پہ اگر آپ ریشٹیشن کراتے ہیں تو اس کا جو data ہے وہ سیدھے ان پورٹلز کے ساتھ tie up کیا جا رہا ہے ان کو مل جائے گا اور ان کے پاس بھی یہ جانکاری چلی جائے گی کہ آخر جوب سیکر ہے کون تو آپ کے qualifications اور ضرورت کے حساب سے جو matching jobs ہوگا اس کی جانکاری آپ کو مل کے جاریے یا sms کے جاریے آپ کو مل جائے گی پھر آپ کو وہاں پہ جا کے vacancy کے حساب سے آپ کو apply کرنا ہے interview دینا ہے اور پھر آپ جوب حاصل کر سکتے ہیں یہ پوری تیاری ہے اس کے علاوہ کچھ بڑے institutions کے ساتھ professional training کے لیے بھی tie up کیا جا رہا ہے تاکہ جو job seekers ہیں ان کو professionally کیسے enhance کیا جائے تاکہ وہ آسانی سے job ان کو مل سکے اس پر دکتیں نہ ہو اس کے لیے بھی tie up کیا جا رہا ہے تو سرکار کی یہ جو میگا تیاری ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکار کو دو سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اور use کے لیے زیادہ سے زیادہ job کی opportunities create کرنا ان کو platform مہیا کرنا یہ سرکار کے لیے چنوٹی ہے اور اسی دشا میں یہ قدم اٹھائی جا رہا ہے شکریہ پرکاش آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کا آئیڈیا شیلیولر نے وڈا فون کے ساتھ مرزر کی خبروں کا خندن کیا ہے کمپنی نے مرزر کی خبروں کو غلط بتایا ہے اس سے پہلے خبریں تھیں کہ آئیڈیا اور وڈا فون کے بیچ مرزر کو لے کر بات چید چل رہی ہے اور آئیڈیا کا وڈا فون میں مرزر ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ٹیلی کام سیکٹر کی سب سے بڑی کمپنی ہو جائے گی دونوں کی ٹیلی کام مارکٹ میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ حصے داری ہے فیلہال ٹیلی کام انڈسٹری میں بھارتی ائر ٹیل کی بادشاہت قائم ہے ریلینس جیو کی انٹری کے مدی نظر بھی اس ڈیل کے ہونے کی چرچہ ہے ٹرائی کے آنکڑوں کے مطابق ائر ٹیل کے پچیس دشملہ دو دو کروڑ وڈا فون کے 19.79 اور آئیڈیا کے 17.46 کروڑ سبسکرائبر ہیں ای کامرس کمپنیوں کی دھوکھا دھڑی پر سرکار شکن جا کسنے جا رہی ہے کنزیومر افیرس منترالے نے پارلیامینٹری ایسٹینڈنگ کمیٹی کی سیفارشوں کو منظور کر لیا ہے 29 اگست کو ویت منتری ارون جیٹلی کی ادھشتہ میں ہونے والی گروپ آپ منسٹرز کی بیٹ ایک میں اسے منظوری مل سکتی ہے سنسط کی اسٹھائی کمیٹی نے جو سیفارشیں سوپی ہے اس کے مطابق غلط بگیاپن اور غلط سامان بیٹنے پر آن لائن کمپنیوں پر کروائی کی جائے گی اس میں دو سال کی جیل اور دس لاکھ روپے ظلمانے کی سیفارش کی گئی ہے حالانکہ اس معاملے میں ادھکتم پانچ سال کی سزا اور پچاس لاکھ روپے ظلمانے کا پرابدان رکھا گیا ہے کمیٹی نے اپریل میں اپنی سیفارشیں سوپی تھی جلد ہی آپ کے بچوں کے اسکول سے پیزا برگر جنگ فوڈ بین ہو جائے گا بچوں کو جنگ فوڈ کے چنگل سے بچانے کے لیے ایف ایس ایس اے ای فوڈ آئیٹمز کی ایسی لشت تیار کر رہی ہے جس میں نمک چینی اور فیٹ تائے ماترہ سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد اسکول میں اس طرح کے کھانے کی انٹری پر روک لگا دی جائے گی سکولوں میں پیزا برگر کی نو اینٹری چپ سوفٹ ڈرنگ نوڈلز کی بھی چھٹی اب ہوگی حلوہ اور پلاو کی اینٹری جلدھی سکولوں کی کینٹین میں پیزا اور برگر جیسے جنگ فوڈ کی چھٹی ہو سکتی ہے فوڈ سیفٹی اینڈ سٹانڈرز آثورٹی آف انڈیا یعنی ایف ایس ایس ای آئی ایک نیگٹیو لسٹ بنانے جا رہی ہے جس میں موجود جنگ فوڈ کی بکری پر سکولوں کی کینٹین میں بین لگ جائے گا اس لسٹ میں کھانے پینے کی وہ چیزیں شامل ہوں گی جن میں نمک چینی اور فیٹ کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے ان میں چپس پیزا برگر ریڈی تو ایٹ نوڈلز فرنچ فرائز اور مٹھائیوں کو شامل کیے جانے کی سمبھاونا ہے ایف ایس ایس ای آئی کا کہنا ہے کہ نیگٹیو لسٹ میں وے فوڈ آئیٹم شامل ہوں گے جن کے نیعمیت سیون سے صحت پر خراب اثر پڑتا ہے ڈائیبیٹیز اور موٹاپے کے چنگل میں فستے بچوں اور یوانوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے سال دو ہزار میں بھارت میں ڈائیبیٹیز کے مریضوں کی سنکھیا قریب 3.2 کروڑ تھی جو دو ہزار تیرہ میں بڑھ کر 6.3 کروڑ ہو گئی وہی دو ہزار چودھے میں دنیا بھر میں 5 سال سے کم عمر کے کم سے کم 4.1 کروڑ بچے موٹاپے کا شکار پائے گئے فیلحال بھارت میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں موٹاپے کی در کم ہے لیکن پبلک ہیلتھ ایجنسیوں نے چیتایا ہے کہ تیزی سے میڈل اور لور کلاس والے دیشوں میں یہ بیماری پھیل رہی ہے FSSI کےول کھانے پر ہی نہیں بلکہ اس پانی پر بھی نظر رکھنے کی تیاری میں ہے جو آپ کے گھروں میں آتا ہے اکثر خراب پانی سے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ان کی صحت پر خاصہ اثر پڑتا ہے اب SSI آپ کے گھر تک آنے والے پانی کی کوالٹی پر نظر رکھنے پر وچار کر رہی ہے اسے ممکن کیسے بنایا جائے اس بارے میں FSSI Municipal Authorities سے بات چیت کر رہی ہے آنکھلوں کے مطابق بھارت میں کیول 32 فیصدی گھروں میں ٹریٹڈ پانی آتا ہے جبکہ قریب ساڑھے 11 فیصدی لوگوں کے گھروں میں انٹریٹڈ پانی مہیا کر آیا جاتا ہے وہیں شہروں میں بھی کیول 62 فیصدی گھروں میں ساف ٹریٹڈ پانی آتا ہے ایسے میں ان قدموں کو اٹھا کر FSSI دیش کے بھوشتر کی سہت کا دھیان رکھنا چاہتی ہے بیار رپورٹ زی میڈیا